السلام علیکم میں ہوں رانا شہر محمد فیس آف سندھ کے ساتھ آج ہم بات کریں گے عمران خان کی کہ انہوں نے اپنی ہار کیسے تسلیم کر لی جن کو آج تک وہ گالیاں دیتے رہے اور چور چور اور ڈاکو ڈاکو کہتے رہے انہی سیاسی جماعتوں سے بات کرنے کو تیار ہو گئے ہیں بانی پی ٹی آئی عمران خان نے یہ آخر کار فیصلہ کیوں کیا ہے اس میں سپریم کورٹ کے مشورے کی روشنی میں یہ بات کی جا رہی ہے اس بارے میں عمران خان نے سپریم کورٹ کو خط لکھنے کا بھی فیصلہ کیا ہے اور مسلم لیگ نون اور پپلس پارٹی سمیت دیگر سیاسی جماعتوں سے وہ بات کرنے کو تیار ہو گئے ہیں جبکہ اس سے قبل وہ صرف یہی بات کرتے نظر آئے تھے کہ میں اسٹیبلشمنٹ اور فوج سے بات کروں گا اور دیگر کسی بھی سیاسی جماعت سے بات نہیں کروں گا پی ٹی آئی نے لیگل کمیٹی کا ہنگاوی طور پر اجلاس طلب کر لیا ہے اور اس کے بعد سیاسی کمیٹی سے بھی مشاورت کا عمل شروع ہوگا اور ہنگامی بنیاد پر لیگل کمیٹی اور سیاسی کمیٹی کے سامنے یہ نقاط رکھے جائیں گے جن نقاط کی روشنی میں ان سیاسی جماعتوں سے بات ہوگی اس سے قبل جو سپریم کورٹ کو خط لکھنے کی بات کی جا رہی ہے اس پر بھی وہ اپنے کمیٹی سے مشاورت کریں گے اور قانونی مشاورت کے بعد ہی یہ فیصلہ ہوگا کہ سپریم کورٹ کو جو خط لکھا جا رہا ہے اس کی قانونی طور پر کتنی امیت ہوگی اب نقاط کون سے ہیں عمران خان جن پر بات کرنا چاہتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ تین نقاط انہوں نے رکھے ہیں کہ میرا منڈیٹ واپس کیا جائے اور وہ کہتے رہتے ہیں پی ٹی آئی والے کہ ہماری ایک سو اسی سیٹے ہیں جن سے ہمیں ہروایا گیا ہے اور فارم پینتالیس میں ہم جیت چکے تھے مگر فارم سینتالیس میں ہمیں ہروا دیا گیا ہے دوسرا نقاط یہ ہے کہ نو مئی کی جوڈیشر انکوائری کرائی جائے اور تیسرا ان کا نقاط یہ ہے کہ مجھے فیر ٹرائل دیا جائے اب اگر بات کرتے ہیں ان کے ان تین نقاط پر تو میری ایک سو اسی سیٹے ہیں جو مجھے واپس دی جائے اگر دیگر سیاسی جمعیتیں اپنی سو سیٹے ان کو پلیٹ بر رکھ کے دیتے ہیں تو ان کی حکومتی ختم ہو جاتی ہے کیونکہ ان کی بنیاد پر ہی وہ حکومت قائم ہے اور کوئی بھی سیاسی جماعت ان کو اس طرح سے پلیٹ میں رکھ کر کوئی بھی سیٹ نہیں دیں گی اس کی وجہ سے لگے سے رائے کہ یہ ایسی شرط ہے جس پر یہ مذاکرات ہی نہیں ہوں گے اور دوسری جو شرط ہے اس پر بھی اگر بات کی جائے تو نو مئی پر پاک فوج جو ہے اس کا پی ٹی آئی سے معاملہ ہے اور جس پر فوج جاتی ہے کہ نو مئی کے جو بھی ملزمان ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے تاکہ دوبارہ یہ نو مئی والا واقعہ کبھی بھی نہ ہو اور اور بانی پی ٹی آئی امران خان اکثر کر کے جرنیلوں کو گالیاں دیتے رہتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی برا بھلا کہتے رہتے ہیں اور یہ ایک حقیقت ہے اس میں امران خان کا اکیلے کا قصور رہی ہے سیاسی جماعتیں جتنی بھی اس ملک میں انیس سو سنتالس کے بعد سے جلتی آ رہی ہیں پہلے مہرشلہ سے لے کر آج تک اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو کسی بھی طرح سے نظرانداز نہیں کیا جا سکتا اور طاقت کا جو ممبہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہی ہے اور اگر نو مئی کے واقعے پر اور جرنیلوں کو گالی دینے پر بھی امران خان کو اگر کچھ نہیں ہوتا تو جرنیل کسی بھی صورت میں نہیں چاہیں گے کہ ان سے بات کی جائے اور تیسرا جو لکتا ہے کہ مجھے فیر ٹرائل دیا جائے لگ ایسے رہا ہے کہ امران خان چاہتا ہے کہ مجھے ایسے ججز دیے جائے جو ان کو دیکھ کر کہتے ہو good to see you مسٹر امران تو اگر ایسے ججز کی وہ قیناتی چاہتے ہیں اپنے کیسز کے سلسلے میں تو یہ نکتہ بھی ممکن نہیں کہ وہ اپنی مرضی کے ججز رکھیں اور ان سے اپنے فیصلے لے اور فیر ٹرائل کی بات جو کرتے ہیں اس نکتے پر بھی ڈیڑھ لاگ ہوتا نظر آتا ہے اب دیکھا جائے تو یہ سارے کے سارے امران خان کے اردگرد گھونتے ہیں اور پی ٹی آئی کے اردگرد گھونتے ہیں اور ان پر بات ہونا اب ایسا لگتا ہے جیسے سندھی میں بولتے ہیں ببرن خابیر گھرن تو یہ لگتا ایسا ہے کہ ان کو کوئی بھی سیاسی جمازن سے اس طرح سے بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی پچیس کروڑ عوام اس وقت مہنگائی کی چکی میں پچھ رہے ہیں اور آئی ایم ایف کی کڑی شرائط پر بجٹ آ رہی ہے اور اس بجٹ میں عوام کو مزید مہنگائی برداشت کرنا پڑے گی جس کی وجہ سے لوگ سخت پریشان نظر آتے ہیں اگر امران خان جرنل مسائل پر مہنگائی پر اور میسا کے معیشت پر بات کرتے تو این ممکن ہے کہ ان سے بات ہوتی اور دیگر سیاسی جماعتیں بھی ان کو انگیج کرنے میں مہم ہو جاتی ہے امران خان کے اپنے ایجنڈے پر کوئی بھی بات کرنا نہیں چاہے گا جس سے سیاسی طور پر امران خان کوئی فائدہ ہوتا ہو دوستو جس نے میرا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا برائے کرم اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اپ ڈیٹ آپ تک آتی رہیں آج کے لیے اتنا ہی اگلے پروگرام تک ویدئے اجازت اللہ حافظ